مرکزی وزارت داخلہ کی بھی آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر ایڈمیسٹریٹو سرویس کے لیے ایک اچھا اور بڑا فیصلہ لیا گیا ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے اور یو پی ایسی کو بھی اس سلسلے میں لوپ انڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور مرکزی وزارت داخلہ نے تقریباً دس برسوں کے طویل انتظار کے بعد مزید جمہو کشمیر ایڈمیسٹریٹو سرویس کے افسروں کو آئی ایس کے زمرے میں لانے کا فیصلہ ل لیا ہے تقریباً اکتالیس ویکنسیاں جو ہے وہ آہ آہ لائی جائیں گی آئے اس کے دائرے میں اور اس سلسلے میں مانا جارہا ہے مانا جارہا کی دیوالی سے پہلے جمہو کشمیر کے ملازمین کو دیوالی کا گفت مرکزی حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے سن انیس سو نینیانوے بیچ یعنی جو کشمیر ایڈمیسٹریٹو سرویس سن انیس سو نینیانوے کا بیچ تھا اسی کا لگ بک بائیس سال کا انتظار اب ختم ہو گیا ہے اور ان سب افسروں کو اکتالیس افسروں کو آئی ایس میں شک جی ہاں ناکرین یہ وزارت اداخلہ کی جانب سے اس حوالے سے فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب جو ہے اکتالیس نئے افسران کی اس میں شمولیت ہوگی اور ساتھی ساتھ اس حوالے سے بھی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اب یو پی ایس سی کی جانب سے بہت جلد اس حوالے سے بھی فیصلہ لیا جائے گا تاکہ جو اکتالیس ویکنسیز ہیں ان کے حوالے سے یو پی ایس سی کی جانب سے بہت جلد فیصلہ لیا جائے گا کہ پچھلے سال تیز جولائی کو اسی سال روہ سال کے دوران تیز جولائی کو مرکزی وزارت داخلہ نے تقریبا ستائیس جمہو کشمی پولیس سروس افسروں کو آئی پی ایس کے دائرے میں لایا تھا اور جن میں تیرہ سرونگ تھے چودہ ریٹائر ایمپلائیس تھے اور اب یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہوگا ملازمین کے حوالے سے جو دلی میں مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے لیا گیا ہے جس میں جمہو کشمی ایڈمیسٹریٹو سروس سال انیس سو نینیانوے کے بیچ کو بہت زابطہ طور پر ایڈمیسٹریٹو سروس کے دائرے میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور مانا جارہ کے حتمی آرڈر جو ہے وہ چند دنوں کے اندر اندر آئے گیا جب یو پی ایس سی کی طرف سے فائنل کال لیا جائے گا اور شورٹ لسٹنگ ہو جائے گی